وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اور نبی کے عمر میں تمہارا اختلاف ہو گیا وَأَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کر دی مِنْ بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ جبکہ اللہ نے دکھا دیا تم کو اللہ کا بھلا کرے مَا تُحِبُونَ وہ دنیا جس کو تم پسند کرتے تھے وَأَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اللہ نے جب دکھا دیا تم کو محبوب مال تمہارا بس یہ ہو گیا مِنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ دُنیا جنہوں نے مرکز کو چھوڑ دیا وَمِنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ جن کچھ جو تم میں سے اللہ کا بھلا کری ہے کہ آخرت کو چانے والے خیال کر لینا حتیٰ ازا آگیا حتیٰ یہاں پر کچھ نہیں ہوگا ازا پر داخل ہوتا اتدائی ہے اِدَا فَشِلْتُمْ جب تم نے بُزْدِلِ اختیار کر دی اور عمرِ حرب کے اندر تمہارا اختلاف ہو گیا نافرمانی تم نے کر دی جبکہ دنیا تمہیں دکھائی دیا اللہ پاک نے دکھا دیا سمجھے بے جن اب فرماتے ہیں اِنْ حَزَمْ تم پس تمہیں شکست ہوگی اللہ آپ کا بھلا کرے بولو اِنْ حَزَمْ تم جواب محضوف ہے اِنْ حَزَمْ تم پس تمہیں شکست ہوگی اس وجہ سے درمیہ میں مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنیا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ خبر مُقَد مَنْ يُرِيدُ الدُنیا مُبْتَدَ مَوْخَرْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ حَتَّىٰ اِذَا فَشِلْتُمْ حَتَّىٰ اِذَا تَنَازَاتُمْ حَتَّىٰ اِذَا آسَتُمْ حَاملنگو حَتَّىٰ اِذَا فَشِلْتُمْ حَتَّىٰ اِذَا تَنَازَاتُمْ تمہیں شکست ہو گئی تم بھاگ گئے اللہ پاک نے پھر یہ ہے کہ تمہیں ہٹا دیا دشمنوں سے یہ اس لئے تمہیں ہٹا دیا اللہ پاک یہ ہے کہ تمہیں آزمہ دے پھر تمہیں اللہ پاک نے پھیر دیا ان سے لئے تاکہ اللہ پاک تمہیں آزمہ دے غلطی تو تم سے ہوگی لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد مسئلہ ختم اللہ تعالیٰ تم پر بہت بڑے میروانے اللہ تعالیٰ تم پر بہت بڑے میروانے بلکہ علی المومین اس میں ظاہر لیا اشارہ کر دیا صحابہ سارے مومن سب کو سبحان اللہ اب ان میں سے کسی کو منافق کہنا جو منافق تھے اگلے والی آیت میں میں ارز کر وہ تھوڑی تعداد تھی مجھ سے اور یہ جو جنہوں نے مورچہ چھوڑ دیا جنہوں نے نہیں چھوڑا تو ان کو تم کہتے وہ صحیح وہ تو سارے صحیح تھے جنہوں نے مورچہ چھوڑ دیا ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا اس کے بعد آپ کو مرچ کیا لگ رہی آپ کو سمجھے نہیں ہے یہ ان کے اجتہادی خطاوں سے ہو گیا اس لئے ان کا مذہب یہ صرف بارہ تیرہ صحابہ پکے صحابہ باقی سارے مرتد ہو گئے سمجھری میں ہے کی نہیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے صحابہ تو اپنی جگہ پر ہے میں کسی مسلمان کو اگر یہ کہہ دوں کہ تو کافر ہے تو مرتد ہے جبکہ وہ مرتد نہیں ہے اللہ کے ہاں تو کہنے والا خود مرتد ہوگا کافر ہوگا اس لئے ان کے ارتداد میں کوئی شک ہی نہیں اَلَّذِينَ يَقُولُونَ وَيَسُبُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا نَشُكُّ فِي ارْتِدَادِهِمْ ان کے ارتداد میں وَفِي كُفْرِهِمْ کوئی شک نہیں ہے سمجھری میں ہے کی نہیں بفرض المحال چلنی کے سراخ بہت ہوتے ہیں اگر باقی سراخ بھی نہ ہو یہ صرف ایک مسئلہ تم باقی صحابہ کو تو چھوڑو کسی مسلمان کو اگر کوئی کافر قرار دیتا ہے وہ کافر ہوگا اس لئے صحابہ کی تکفیر سے صحابہ کو گالی دینا کفر نہیں ہے فسق و فجور ہے صحابی کو قتل کرنا کفر نہیں ہے ایک آدمی ابو بکر عمر کو قتل کرتا ہے مجموعہ الفتاوہ عبدالحیمی لکھا ہوا ابو بکر عمر کو قتل کرتا ہے ہم کہتے ہیں لمادہ قتلتا ابا بکر عمر کیوں قتل کر دیا وہ کہتے ہیں کہ اداوتا من ایم اداوتا منہما ان سے ذاتی اداوتا ذاتی اداوتی اس لئے میں نے یہ کافر نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ لمادہ قتلتا ابا بکر عمر ابو بکر عمر کو کیوں قتل کر دیا وہ کہتے ہیں ان کی ایمان سے مجھے دشمنی ہے یہ پکا کافر ہے لڈ میں اور لڈوں میں فرق ہے کی نہیں ہے لڈہ اور لڈوں میں فرق ہے اس کا خیال کر لینا اس لئے ہمارے مبلغ عظم نے کہا تکفیر صحابہ کفر نہیں ہے تکفیر صحابہ کفر نہیں مبلغ عظم نے اللہ علیہ علیہ شیر حیدری رحمت اللہ نے فرمایا کہ پکا کفر ہے لیکن تُو اپنی ایمان کی خیر مالا لے توبہ کر لے تو مبلغ عظم نے فرمایا کہ میری توبہ ہے میں نے توبہ کر دے حضر نے فرمایا ایسا توبہ بند کمرے میں نہیں ہوگا تُم نے لاکھوں کے سامنے کہا صحابہ کو کافر کرا دینا کفر نہیں ہے تُم لاکھوں کے سامنے کہو کفر ہے جب تُم نے جرم بھی یہ لاکھوں کے سامنے کیا اس کی تلافی بھی لاکھوں کے سامنے چنانچہ مبلغِ عاظم نے اس کا اطراف بھی کر لیا وہ موجود ہے نیٹ پر بھی موجود ہے سمجھ گئے نا مبلغِ عاظم عزت و سعدونہ جب آپ چڑھتے جا رہے تھے سمجھے اور اسکر وَلَا تَلْوُونَ مُڑ کر کے عَلَى آهَدٍ کسی کو مُڑ کر کے دیکھتے نہیں تھے وَالْرَسُولِ يَدْوُكُمْ فِيْخُرَاكُمْ اللہ کا رسول تمہیں پکار رہا تھا فِيْخُرَاكُنْ تمہارے پیچھے جانب سے تم نے نبی کی طرف توجہ نہیں دی فَأَصَابَكُمْ اللَّهُ غَمَّنْ اللہ نے پریشانی تمہیں پہنچا دی مَا غَمِّنْ پریشانی بر پریشانی فَأَصَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ ایک فَأَصَابَكُمْ غَمَّنْ عَلَى غَمِّنْ فَأَصَابَكُمْ غَمَّنْ مَا غَمِّنْ اب آجاو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا قَتَل بھی ہو گیا حَزِيمَت بھی ہو گئی ساتھی تمہارے قَتَل شہید بھی ہو گئی حَزِيمَت بھی ہو گئی یہ غم بِغَمِّ رَسُولِ اللَّهِ تُمْنِ نَبِي کو پریشان کی الغم پہلے والا نَكْرَة دوسرا بھی نَكْرَة النَّكْرَةُ اِذَا وِذَتْ نَكْرَةً کَانَتِ ثَانِيَتُ وَغَيْرَ الْوُلَا پہلے والا اللہ نے تمہیں پریشان کر دیا کونسی پریشان ہے قَتْلَ أَصْحَابِكُمْ تمہارے ساتھی شہید ہو گئی وَالْحَزِيمَتَ اور حَزِيمَت اُٹھانی پڑی سمجھے یہ غم من بِغَمِّ رَسُولِ اللَّهِ تم نے مرکز کو چھوڑ کر کے نبی کو پریشان کر دی سمجھتا ہے لِهَادَ فَغَمُّكُمْ مَجْزِيُن تمہارے غم یہ جزا ہے بِغَمِّ رَسُولِ اللَّهِ نبی کے اللہ آپ کو بنا کرے گئے کہ غم کے مقابلے تمہیں نبی کو پریشان کر دی اور دوسرا غم من على غم من دبر غم ٹرِپل غم اب بِغَمِّ رَسُولِ اللَّهِ کہنے کی ضرورت میں نہیں دبر غم ٹرِپل غم ساتھیوں کے شہادت قتل اور اسی طرح مالِ غنیمت کا بختم ہونا شخص کا ہونا یہ سارے غمی غم ہیں فَاسَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّ اب آگے دیکھو لِكَئِ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَافَاتَكُمْ پہلی بات یہ سابق کے ساتھ متعلق کر دیں اللہ نے تمہیں پریشانی پہنچا دی پریشانی بڑ پریشانی لِكَئِ تَحْزَنُوا لَا زَائِدَا لِكَئِ لَا یَرَبْ لَا زَائِدَا لِكَئِ تَحْزَنُوا عَلَى مَافَاتَكُمْ جو غنیمت تم سے چھوڑ گئی اس پر پریشان بھی رہو وَمَا سَابَكُمْ ادھر بھی لَا زَائِدَا وَمَا سَابَكُمْ اور جو کچھ تمہیں زخم لگے اس پر تاکہ تم پریشان ہو جاؤ آیا مسئلہ سنگل فَاسَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّ غَمْ بَرْغَمْ مَالْغَمْ اللہ نے پہنچا لِكَئِ تَحْزَنُوا لَا زَائِدَا ہو جاؤ میرے دوستوں وزیزوں بزرگوں بھائیوں سمجھ دے یہ دوسرا یہ لِكَئِ لَا اب حسابہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے یہ افا کے ساتھ متعلق ہے وَلَكَدَ فَانْكُمْ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا لِكَئِ لَا تَحْزَنُوا تاکہ پریشان نہ ہو جاؤ وَلَا مَافَاتَكُمْ جو غنیمت تم سے چھوڑ گئی اور جو زخم تمہیں لگے اس پر نہ زخموں پر نہ غنیمت پر تا کہ تمہیں کوئی پریشانی یہ نہ ہو جائے اگرچہ غنیمت کا جانا یہ بھی پریشانی تھا زخم لگنا بھی پریشانی تھا لیکن جب اللہ نے معاف کر دیا تو اس کے مقابلے یہ پریشانی ہے سب ختم بَاتُ اِغَمْ مَنْزِحَرْغَمْ فَارِغَمْ اس کو سارے لکھو جتنے بھی یہ چھے سو ساتھ سو ساتھی سارے لکھ لو بَاتُ اِغَمْ مَنْزِحَرْغَمْ فَارِغَمْ بَاتُ اِغَمْ مَنْزِحَرْغَمْ فَارِغَمْ زندہ باشی ہے زندہ باشی ہے غم تو گرباشی چھے غم بولو بَاتُ اِغَمْ مَنْزِحَرْغَمْ فَارِغَمْ زندہ باشی ہے غم تو گرباشی چھے غم بَاتُ اِغَمْ بَاتُ اِغَمْ تیرے ساتھ تیرے ہوتے ہوئے اے پریشانی اے غم اے غمِ عشق تیرے ساتھ تیرے ہوتے ہوئے منزہر غم فارغم میں ہر پریشانی سے فارغ ہوں اے عشق والی پریشانی اللہ کی عشق والی پریشانی تیرے ہوتے ہوئے میں ہر پریشانی سے بے غم ہوں زندہ باشے غم اے میرے غمِ عشق تو زندہ باد رہ اگر تُو ہے زندہ باشے غم گر تُو باشیچ غم جب تُو موجود ہے مجھے کس چیز کا غم ہے اے غمِ عشق اے اللہ کے عشق کا غم تیرے ہوتے ہوئے دنیا کے تمام غموں سے میں فارغ ہوں اے میرا غمِ عشق جب تُو ہے تو مجھے کس چیز کا غم ہے جب میں محمد سے محمد کا عاشق ہوں آپ کا عاشق ہوں تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ غم ہے کہ میرا محبوب مجھے مل جائے محمد میرا محبوب مجھے اللہ مل جائے یہ ایک غم ہے اس غم کے ہوتے ہوئے کوٹھی کا غم بھی کچھ نہیں بچوں کا غم بھی نہیں کرزے کا غم بھی کچھ نہیں اور کرونا کا بھی کوئی غم نہیں ہے اصل غم تو یہی ہے اس غم کے ہوتے ہوئے تمام غموں سے فارغ ہوں انتصویدون فرماتے اوپر چڑھتے جا رہے تھے ولا تلونا مڑ کر کے نبی کو دیکھ نہیں رہتے والرسول یدوکم نبی پیچھے سے آواز دے رہا تھا فی اخراکم فأصابکم غم من اللہ نے تمہیں یہ کہ پریشان کر دیا بغم رسول اللہ نبی کے غم کے مقابلے میں یا غم ما غم من یا غم من على غم من لکی لا تحزنو لکی تحزنو اللہ نے اس لئے تمہیں بدل دے دیا غم کا پریشانی کا لکی تحزنو پریشان ہو جاؤ اللہ ما فاتکم من الغنیمت جو غنیمت تم سے چھوڑ گئی وما اصابکم من الجرح من الجرح اور جرح اور قتل جو اس پر تم پر رہشان ہو جاؤ تمہارے ساتھ دوسرا یہ کہ لکی لا تحزنو اب لا زائدہ نہیں ہوگا افعانکم اللہ نے تمہیں ماف کر دیا لکی لا تحزنو ولا ما فاتکم تاکہ اللہ کی مافی سب سے بڑی چیز ہے ساری پریشانیوں پر اللہ پر پانی پانیوں پر پھیر گیا سب دھول گئے جو کچھ تمہیں یہ ہے کہ غنیمت تم سے اللہ با خبر ہے جو کچھ یہ ہے کہ تم کر رہے ہو سمہ انزل علیکم من بعد الغم میں پھر اس پر رشانی کے بعد اللہ پاک نے اتار دیا تم پر امانتاً امان اس امان کو ہٹا دو نعاصن یہ موصوف ہے اگلے والے جملے اس کے لئے صفت بنے گا نعاصن یہ بدل ہے سمہ انزل علیکم من بعد الغم میں پھر غم کے بعد من بعد غم میں تمہارے غم کے بعد اللہ نے اتار دیا تم پر امان و آفیت نعاصن وہ امرافیت کس چیز کی تھی مبدل منوں کو ہٹا دو نعاصن ایسی اونگ یخشا طائفتم من کم جو تم میں سے ایک جماعت کو ڈھامپ رہی تھی اور ان کو لفظ چھپا رہی تھی ڈھامپ رہی تھی وہ مومنین کی جماعت تھی سمجھے اور وطا یہ وہ کاملین تھے جو کاملین چنانچہ حضرتِ طلحہ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ میرے ہاتھ سے تلوار گرتی تھی میں بگڑتا تھا ایسی نیند آگئی وطائفتم قد احمتم اور ایک جماعت ایسی تھی قد احمتم انفسم ان کی نفس نے جاننے ان کو پریشان کر دیا یعنی جان کی لگی ہوئی تھی یہ اللہ کا وطائفتم یہ موصوب بنے گا قد احمتم انفسم یہ پورا جمل فعل بفعل مفول اس کیلئے صفت یہ مبتدہ بنیں گے یزنو نبی اللہ یہ اس کیلئے خبر بنے گا یزنو نبی اللہ اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے غیر الحق کے ناحق ناحق قسم کا گمان یعنی خلافی واقعی ظن الجاہلیت یہ بدل ہے پہلے والے غیر الحق سے دونوں کا ایک کی معنی یہ مفول مترک مولان دونوں کے دونوں بدل ہوں یہ زنو نبی اللہ ایک جماعت وہ تھی کہ اپنی جان کی فکر یہ منافقین کی جماعت تھی جو میں نے آپ سے عرض کیا ان کو فکر لگی ہوتی اپنی جان اللہ کے ساتھ گمان کر رہے تھے مانا ہمیں شکست ہوگے زلیل ہوگے اب محمد ابرے گا نہیں محمد کا دین بھی دب گیا یہ غیر الحق رہی ہے اب شکست ہوگے اب مسلمان سر اٹھائیں گے نہیں مسلمان علیہ عزو باللہ گویا کہ وہ اللہ بے یار و مددگار رہے یزنو نبی اللہ اللہ کے ساتھ گمان رکھتے تھے غیر الحق کے خلافے واقعے ناحق گمان ظن الجاہلیت جاہلیت والے یہ مفول ممتلق نوئی ہے یہ من زائد ہے کیا ہمیں کوئی اختیار ہے ارے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے سمجھے ایسے ہی ہمیں لا یقی اللہ کا بلا کر ان سے کہتے ہیں اختیار سارا اللہ کا ہے سمجھے بھی جان اب مولانا اس کے دو مقصد ہے خیال کر لینا منافقین کہتے ہیں کیا عمر حرب کے بارے میں ہمیں کوئی اختیار ہے بابا ہمیں اختیار نہیں ہے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے زوری محمد نے جنگ میں ہمیں اکیلہ ایک مقصد اس کا یہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کوئی اختیار ہے کوئی اختیار نہیں سب اختیار اللہ کے پاس ہے جب اللہ کا حکم تھا ہم آگئے یہ دکھاتے تو یہ تھے اصل بات ہوتی کس کو سمجھ میں آگیا دکھاتے یہ تھے اصل بات ہوتی سمجھتا ایک کیا ہے ہلنا من العمر میشے کیا ہمیں کوئی عمر حرب کے بارے میں اختیار ہے کوئی اختیار نہیں ہے مجبور ہے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے دھکیل کر کے جنگ میں ہمیں محمد نے لائے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نہیں کوئی اختیار ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کوئی اختیار ہے کوئی اختیار سارے اختیار اللہ کا اللہ نے کہہ دیا تو ہم آگئے سمجھے اس میں یہ ایک تو ایمان والی احتمال ہے دوسرا بے ایمانی کا ان کا اصل مقصد وہ پہلے والا تھا سمجھتا ہے قرآن خود کہتا ہے یقفونا فی انفسیم اپنے دلوں میں چھپا رہے ما وہ بات وہ مقصد لا یبدونہو لکہ جس کو ظاہر کرتے بھی نہیں خول انہ لام رکل لہو حکم اللہ کا ہے خول انہ لام رکل لہو کائن اللہ یقفونا فی انفسیم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں ما اس گند کو لا یبدونہو لکہ جس کو ظاہر نہیں کرتے تھے وہ دوسری توجیح تھی جو میں نے ارز کیا یقفونا خود کہتے جیسے اگر جنگ کے بارے میں ہمیں کوئی اختیار ہو جاتا تو ما قتل نہ ہونا اس طرح زلیل ہو کر کہ ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے ان سے کہہ دو آج اگر قتل نہ ہو تو پھر بھی کبھی نہ کبھی تمہیں تو مرنائے قول ان قول لکنتم فی بیوتکون فارض کر لو تم اگر اپنے گھروں میں رہتے تم گھروں میں رہنا لیکن اللہ نے جن کے لئے زاہر ہو جاتے نکل جاتے جن کے لئے یہ قتل مقتولیت کے معنی میں خیال کر لینا اگر تم گھروں میں رہتے فرض کر لو تم گھروں میں رہتے لیکن جن کے لئے اللہ پاک نے شہادت لکی تھی وہ ضرور نکل جاتے اپنے یہ کٹھکان گاؤں کے طرف یہاں کے جاؤں کو شہید ہونا لَخَرَجَ الَّذِينَ قُتِبَ عَلَيْهُمُ الْمَقْتُولِيَتُ وَالشَّهَادَتُ قتل مقتولیت کے معنی میں جن کی شہادت لکی تھی وہ ضرور نکل جاتے سمجھے اللہ نے یہ اس لئے کر دیا اللہ نے یہ اس لئے کر دیا اللہ نے یہ اس لئے کر دیا اللہ نے یہاں جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ اس کو آزمائے اگر تم پکے مومن ہوگے تو کھرے مومن ہوگے تم جنگ میں تمہیں سل ہوگے جہاد میں اور اگر کھوٹے ہو تو کئی پہیں بہیں 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 شائیں کر کے چھوڑ دوگے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر اللہ آپ کا بلا کرے گند ہے اس کو اللہ میں کچھل کو صاف کرنا چاہ رہا ہے اللہ تمہارے سینوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے جن لوگوں نے تم سے روگردانی کی جنگ سے جن لوگوں نے روگردانی کی ہے کہ بھاگ گئے یہ تولہ کے لئے ظرف ہے جس دن دو گروپاں پس میں مل گئے مسلمان اور مشرقین مکہ آمنے سامنے ہو گئے یہ پورا انہ کا اسم ہوگیا محصول سلے مل کر انہمستہ یہ انہ کی خبر ہے انہمستہ ظلمہ الشیطان شیطان نے انہوں کو فیصلہ دی جن لوگوں نے تم سے روگردانی کر دی جس دن دو گروپ مل گئے انہمستہ ظلمہ الشیطان شیطان نے انہوں کو فیصلہ دیا بے بعضی ماں قصب ہو ان کے بعض افعال کی وجہ سے اور قصب ہو وہی ہے کہ مورچہ انہوں نے چھوڑ دیا پھر واپس بتا دی اگر کسی کو جلانو تو محسوس کر دے اللہ نے معاف کر دی ان اللہ غفور حلیم اللہ پا غفور بے چوٹے موٹیں کو بخش بھی دیتا حلیم بردبار ہے اس لئے اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا بردو برداش والی ذات ہے تو سیدتے ہو جا کسی ہو رہے لکبی چھو یہ اخوان سے ہم نصب مرادے مسلمانوں سے انہوں نے کہا مسلمانوں کے اخوان نہیں ہے لیکن ہم نصب تو ہے ہم ایمان نہیں ہے لیکن ہم نصب تو ہے اس لئے علماء نے لکھا جہاد سے روکنے والا چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو یا مفتی ہو جہاد سے روکنے والا پکا کافر ہو چاہے وہ حدیث پڑھا رہا یا تبلیغ میں مدل سے کہا شیخ الحدیث ہو شیخ تفسیر ہو جائے جہنم میں جہاد نہیں کر سکتا جائیں نہ کرے اللہ کا بٹا اتنا موٹا کہاں جہاد کرے گا جس کو چار پائے بھی اگر کوئی مولوی جہاد نہیں کر سکتا جائے جہنم میں نہ کرے لیکن یہ ہے کہ قوت نیکی نداری بدمہ ہو نیکی نہیں کر سکتے ہو برا نہ کہو بس جو لوگ فلسطین میں لڑ رہے ہیں جو لوگ افغانستان میں لڑ رہے ہیں ایلہ کلمت اللہ کے لئے اپنے آقبت کو کیوں تباہ کرتے ہیں تم سے کون یہ کہتا ہے لیکن منع نہ کرو منع کرو گے تو ایمان کا سرمایہ جائے گا بخاری تمہیں نہیں بچائے گی جہنم کے بخارات میں جل جاؤ گے بولو جہنم کے بخاری پھر نہیں بچائے گی سمجھتا ہے یہ ہے ملنگو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جہاد سے روکنے والے ان کو کافر کہا منافقین لا تگونو کاللدین کفروں وقد خالو الی اخوان اخوان سے مسلمین اور ہم نصب مراد ہے ان سے کہا ادھا زاربو جب یہ مسلمان زاربو کی زمین اخوان کی طرح راج ہے جب یہ مسلمان سفر کرتے زمین میں اوکانو غزنی آغازی بنتے ہیں تو یہ کافر کہتے ہیں ان سے منافق اگر ہمارے پاس گھروں میں ٹھہرتے ماں ماں تو تو اس طرح نہ مرتے وما قتلو قتل نہ ہوتے یہ جلن ہے جلن ہے کالو ذالکہ یہ کالو کے ساتھ مطالق ہے کالو یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ اندر سے کالو ہے کالے ہیں سمجھے یہ اس لیے کہتے ہیں لَيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِقَ اللہ تعالیٰ اس قول کو بنا دیتا ہے حسرتا ان کے لیے ندامت اور افسوس پچتاوا فی قلوبی ان کے دلوں میں وَاللَّهُ يُحْجِو وَالْفَرَارُوْ لَا يُحْلِكُوْ وَالْفَرَارُ لَا يُنْجِ بولو الْقَرَارُ لَا يُحْلِكُوْ وَالْفَرَارُ لَا يُنْجِ الْقَرَارُ جَمْ جَانا جنگ کے اندر لا يُحْلِكُوْ کسی کو جنگ میں شریک ہونا کسی کو حلق نہیں کرتا وَالْفَرَارُ لَا يُنْجِ بھاگنا کسی کو بچاتا نہیں بعض لوگ بزدر کے بچے بھاگتے تو ان کے دوبر پر گولی لگتی ہے بھاگتے دوبر پر گولی اور بعض جنگ کے اندر ہی لڑتے لڑتے ان کو کچھ میں نہیں ہوتا یہاں میں فاروقی میں حضرت نے بیان کیا حضرت عمر کے بینر کو انہوں نے توڑا آگ لگائی دوسرے بیس پچیس گاڑیاں پولیس کیا گئی اور وہ دوسرے شینو یا اینو ہاں سمجھ میں آئے گولیاں برسائی مولی صاحب ڈیڑھ ہزار بندے ایسے بھاگے صرف تین بندے نہیں بھاگے حضرت عبدال مولانا یوسف کشمیری مولی سمیل حق سوات والے مولی عبدالعق شہید رحمت اللہ علیہ جو میرے اللہ کو بھی شہید نہیں ایسے اپنے طبی موت کے انصر ہو گیا میرے بھتیجے تھے مولی عبدالعق کی مامو ماشاءاللہ بھاگ رہا تھا لیکن بھتیجے مناظر اسلام ایسے بھاگ رہا تھا کوشش بڑی کی گفتن آسانس کردن مشکلس ای مشکلس یہ بڑا مشکل ہے سمجھے لیا جل اللہ حضرت بھی واللہ یوہی ویمیت ارے موت حیات کا مالک اللہ تعالی واللہ ویمہ تعملو البصیر جو تم بزدلی کرتے ہیں واللہ اس کو دیکھتا ہے لائم قتلو فی سبیل اللہ اگر اللہ کی راستے میں تم اللہ کی قسم اگر تم قتل ہوگے اومد تم یمرے لما غفرتم کا یہ جوابی قسم ہے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت خیرم مما یجمعون من المال جو مال تم جمع وَلَيْمُتْتُمْ اور اگر تم مروح و قتل تم شہید ہو جاؤں لَاِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اللہ کی پاس یہ بھی جوابی قسم ہے اللہ کی پاس تمہیں جمع کیا جائے گا یہ ہوگی ہے اب اللہ آپ کبھلا کرے ان سے غلطی ہو تو گئی ہے رسول اللہ لیکن ان کو معاف کر دو آپ نرمی کر دو فَبِمَا رَحْمَتٍ بِرَحْمَتٍ مَا زَائِدَهِ جَارْ مَجْرُونَ کے درمے میں یہ مَا زَائِدَهِ یہ قرآن میں کسر سے آتا یہ انشاءاللہ کلا ہے